مقالمات اے فلاتون صفائی کا بیان یعنی اپالوجی بائی ساکرٹیز معلوم نہیں ہے اہل ایتنز کی مدعیوں کی تقریر کا تم پر کیا اثر ہوا البتہ اپنے متعلق میں جانتا ہوں کہ میں تقریب یہی بھول گیا کہ میں کون ہوں اس قدر مؤثر ان کی تقریر تھی مگر اس کے باوجود اس کا ایک لفظ بھی سچ نہیں یوں تو انہوں نے بہت سی جھوٹی باتیں کہیں مگر ایک بات ایسی تھی کہ میں حیرت زدہ رہ گیا یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے اور میری خطابت کے زور سے دھوکا نہ کھانا چاہیے ان کی یہ بات اس حالت میں جبکہ انہیں یقین تھا کہ جیسے ہی میں بولنا شروع کروں گا ان کا جھوٹ کھل جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز اچھا مقرر نہیں ہوں مجھے بڑی شرمناک معلوم ہوئی ہاں اگر خطابت کے زور سے وہ حق کی قوت مراد لیتے ہوں تو اور بات ہے اگر ان کا مطلب یہ ہے تو مجھے اعتراف ہے کہ میں خطیب ہوں لیکن میری اور ان کی خطابت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے خیر جیسا کہ میں کہہ رہا تھا انہوں نے کوئی بات بھی سچی نہیں کی لیکن میں تمہارے سامنے سارا معاملہ سچ سچ بیان کر دوں گا اگرچہ میں ان کی طرح کوئی پہلے سے تیار کی ہوئی مرسہ تقریر نہیں کروں گا نہیں خدا کی قسم میں تو صرف وہی الفاظ اور دلیلیں استعمال کروں گا جو مجھے وقت کے وقت سوچیں گی اس لیے کہ مجھے اپنے معاملے کی سچائی پر بھروسہ ہے اے اہل ایسنس اس عمر میں مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایک نوجوان خطیب کے انداز میں تمہارے سامنے آؤ کوئی مجھ سے یہ توقع نہ رکھے اور مجھے تم سے ایک درخواست کرنی ہے اگر میں اپنی صفائی اسی انداز میں پیش کروں جس کا میں عادی ہوں اور تم میری زبان سے وہی الفاظ سنوں جو میں بازار میں صرافوں کی دکانوں پر یا کسی اور جگہ استعمال کرتا ہوں تو مہربانی کر کے اس پر تاجب مت کرنا اور میری باپ نہ کارنا میری عمر ستر برس سے اوپر ہو چکی ہے اور زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں عدالت کے سامنے آیا ہوں اس لیے اس زبان سے جو یہاں بولی جاتی ہے بالکل نواقف ہوں مجھے سچ مچ ایک اجنبی سمجھو جسے تم اپنی زبان میں اپنے دیس کے طریقے کے مطابق افتگو کرنے کی اجازت دے رہے کیا میری یہ درخواست بیجا ہے میرا طرز بیان اچھا ہو یا برا تم صرف میرے الفاظ کی سچائی کی طرف دھیان دو کہنے والے کا کام ہے کہ سچی بات کہہ دے اور جج کا یہ کام ہے کہ انصاف سے فیصلہ کرے سب سے پہلے مجھے پرانے الزاموں کا جواب دینا ہے جو پرانے مدعیوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں پھر بعد کے الزاموں کی طرف رجوع کروں گا بہت سے لوگ ایک مدت سے میرے مدعی ہیں اور برسوں تک تمہارے سامنے مجھ پر جھوٹے الزام لگاتے رہے ہیں میں ان سے زیادہ ڈرتا ہوں بنسبت انائٹس اور اس کے ساتھ ہیوں کے اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ خطرناک ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ خطرناک یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت سے الزام لگانا شروع کیے جب تم بچے تھے اور تمہارے دل میں یہ جھوٹی باتیں بٹھا دی کہ سقرات ایک حکیم ہے جو اوپر آسمانوں تک اور نیجے زمینوں تک خیال دڑایا کرتا ہے اور غلط بات کو صحیح کر دکھاتا ہے اس افواہ کے پھیلانے والے وہ مدعی ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ جو لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی چھانبین کرنے والے دیوتاؤں کے وجود کے قائل نہیں ہوتے ان لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے جو الزام انہوں نے مجھ پر لگائے ہیں وہ بہت قدیم ہیں اور وہ اس وقت لگائے گئے تھے جب تمہارے ذہن اب سے زیادہ اثر پذیرتے بچپن میں یا شاید نوجوانی میں اور مقدمہ آدم پیروی میں فیصل ہو گیا تھا اس لیے کہ کوئی جواب دینے والا نہ تھا سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں ان مدعیوں کے نام بھی تو نہیں جانتا بجز ایک فرہیہ نگار کے نام کے جو اتفاقاً معلوم ہو گیا وہ سب لوگ جنہوں نے بغض و حسد کی وجہ سے تمہیں یہ باتیں یقین دلائی ہیں اور ان میں سے بعض نے پہلے خود یقین کر لی ہیں ان سے نبٹنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ نہ میں انہیں یہاں بلوا سکتا ہوں نہ ان پر جرخ کر سکتا ہوں لہذا مجھے اپنی صفائی کے لیے خیالی دشمنوں سے لڑنا پڑے گا اور اس حالت میں بحث کرنی پڑے گی کہ کوئی جواب دینے والا نہیں غرض آپ یہ بات مان لیجئے کہ جیسا میں کہہ رہا تھا میرے حریف تو قسم کے ہیں ایک نئے اور دوسرے پرانے اور غالباً آپ بھی اس بات کو مناسب سمجھیں گے کہ پہلے میں پرانے حریفوں کا جواب دوں اس لیے کہ ان کے الزامات تم لوگوں نے بہت پہلے سے سنے ہیں اور بار بار سنے ہیں اچھا تو اب مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بدنامی بہت دن سے چلی آتی ہے اس سے تھوڑی سی دیر میں دور کر دوں خدا مجھے کامیاب کرے بشرت ہے کہ یہ کامیابی میرے اور تمہاری لئے مفوید ہو یا مجھے اس سے اپنے مقصد میں مدد ملے یہ کام کچھ آسان نہیں ہے اس کی نوعیت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے انجام کا خدا پر چھوڑ کر قانون کے حکم کے مطابق میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں میں بالکل ابتدا سے شروع کروں گا اور سب سے پہلی یہ پوچھوں گا کہ وہ کون سا الزام ہے جس کی وجہ سے میری اتنی بدنامی ہوئی ہے اور جس نے ملیٹرس کو مجھ پر یہ مقدمہ چلانے کی حمد دلائی ہے ہاں تو یہ بدنام کرنے والے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو مستغیث مان کر میں ان کی گفتگو کا خلاصہ ایک حلفیہ بیان کی شکل میں پیش کرتا ہوں یہ سکرات بڑا پاپی ہے اور عجیب و غریب آدمی ہے وہ زمین و آسمان کے ہر چیز کا کھوج لگانا چاہتا ہے غلط بات کو صحیح کر دکھاتا ہے اور دوسروں کو بھی انہی خیالات کی تعلیم دیتا ہے یہ ہے ان کا الزام یہ وہی بات ہے جو تم نے خود اریسٹافنیس کے فرحیہ ناٹک میں دیکھی ہوگی اس نے ایک شخص سکرات کا ذکر کیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ وہ ہوا پر چل سکتا ہے اور مسائل کے مطلق بہت کچھ بکواس کرتا ہے جن میں مجھے بھی دخل نہیں اگرچہ اس کے یہ معنی نہیں کہ میں فلسفہ طبیعہ کے جاننے والوں کو حقیر سمجھتا ہوں اگر میلیٹس مجھ پہ یہ الزام لگائے تو مجھے سخت افسوس ہوگا مگر یہ بات بالکل سچی ہے اہل ایسنس کہ مجھے مسائل سے کوئی سروکار نہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے اکثر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور ان سے میں اس کی التجاہ کرتا ہوں وہ لوگ جنہیں میری گفتگو سننے کا اتفاق ہوا ہے اپنے قریب کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کبھی مجھے مسائل پر بالجمع یا بتفصیل تقریر کرتے سنا ہے تم نے ان کا جواب سن لیا اور جو کچھ وہ الزام کے حصے کے متعلق کہہ رہے ہیں اس سے تمہیں بقیہ حصوں کی حقیقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اس صفحہ کی بھی کوئی اصلیت نہیں کہ میں معلم ہوں اور روپیہ لے کر پڑھاتا ہوں یہ الزام بھی پہلے الزام کی طرح غلط ہے حالانکہ اگر کوئی شخص واقعی ان انسانوں کو تعلیم دے سکے تو میرے خیال میں تعلیم کے بدلے روپیہ لینا اس کے لئے باعث فخر ہے دیکھو نا یہ گورگیاس یہ منیتمی پروڈیکس کیوسی اور ہپیاس شہر شہر پھرتے ہیں اور انہوں نے نوجوانوں پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ وہ اپنے شہر والوں کو چھوڑ کر جو انہیں مفت پڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور نہ صرف انہیں روپیہ دیتے ہیں بلکہ ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا آج کل ایک پیریائی فلسفی ایسنس میں ٹھیرا ہوا ہے جس کا ذکر میرے کانوں تک پہنچا اور وہ اس طرح کہ مجھے ایک شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا جس نے سو فستائیوں پر بے شمار روپیہ خرچ کیا ہے یعنی ہپانکس کا بیٹا کیلیس مجھے معلوم تھا کہ اس کے دو بیٹے ہیں اس لئے میں نے اسے پوچھا کیلیس اگر تمہارے دونوں بیٹے بچڑے یا بچھیڑے ہوتے تو ان کی نگرانی کے لئے کسی شخص کو ڈھونڈنا مشکل نہ تھا والبن ہم کسی چابک سوار کو یا کسان کو رکھ لیتے جو ان کی تربیت کرتا انہوں نے ان کا مخصوص ہنر سکھا تھا لیکن وہ تو انسان کے بچے ہیں اس لئے یہ بتاؤ کہ تم کس کو ان کا نگران مقرر کرو کوئی ایسا آدمی ہے جو انسانی ہنر اور سیاسی ہنر سے واقع ہو تم نے تو اس معاملے پر غور کیا ہوگا اس لئے کہ تم بیٹوں والے ہو کیا کوئی ایسا آدمی موجود ہے اس نے جواب دیا ہاں ہے میں نے پوچھا وہ کون ہے کہاں کرینے والا ہے کیا فیس لیتا ہے اس نے کہا وہ شخص ایوینیٹس پیریائی ہے اور اس کی فیس پانچ مینے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مبارک ہے یہ ایوینیس اگر واقعی اس قدر عالم فاضل ہے اور اتنی کم فیس پر پڑھاتا ہے اگر مجھ میں یہ قابلیت ہوتی تو مجھے اس پر بڑا گھمنڈ ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس قسم کے علم سے بلکل کو رہا ہوں شاید اہل ایثنز تم میں سے کوئی یہ جواب دے یہ تو ٹھیک ہے سقراط مگر تم پر جو الزام لگائے جاتے ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے کوئی تو انوکھی حرکت ہوگی جو تم نے کی ہوگی تمہارے بارے میں یہ افواہیں کبھی مشہور نہ ہوتی ہیں اگر تم اوروں کی طرح ہوتے ہمیں بتاؤ کہ ان کا کیا سبب ہے اس لیے کہ اگر ہم نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیا تو ہمیں بہت افسوس ہوگا میرے خیال میں یہ ایک معقول سوال ہے اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میرے حکیم کہلانے کی اور اس قدر بدنام ہو جانے کی کیا وجہ ہے مہربانی کر کے غور سے سنو شاید تم میں سے بعض یہ سمجھیں کہ میں مزاق کر رہا ہوں لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے بیان کروں گا وہ حرف بحرف سچ ہے اے اہل ایسنس میری یہ شہرت کی بنیاد ایک قسم کی حکمت ہے جو واقعی مجھ میں موجود ہے اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کس قسم کی حکمت تو میں جواب دوں گا کہ وہ حکمت جس کا حاصل کرنا شاید انسانوں کے ایک مکان میں ہے اور اس حد تک میں اپنے آپ کو حکیم سمجھتا ہوں لیکن جن لوگوں کو میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایک فوق انسانی حکمت کے مالک ہیں جسے میں شاید بیان بھی نہ کر سکوں اس لیے کہ مجھ میں وہ موجود ہی نہیں اور جو شخص کہتا ہے کہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور مجھے بدنام کرتا ہے اہل ایتنس مجھے تم سے یہ درخواست کرنی ہے کہ مہربانی کر کے میری بات نہ کارنا چاہے میرے الفاظ تمہیں کتنی مبالغہ امیز معلوم اس لیے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ میرا قول نہیں ہے ایک ایسے گواہ کا حوالہ دوں گا یہ یقیناً قابل اعتبار ہے یہ گواہ ڈیلفی کا دیوتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھ میں حکمت ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس قسم کی تم شریفان کو تو جانتے ہو گئے وہ میرا بھی دوستا اور تمہارا بھی اس لیے کہ جو لوگ حال میں چلاوطن کیے گئے تھے ان میں وہ بھی شامل تھا اور تمہارے ساتھ ہی واپس آئے تھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شریفان جو کام کرتا تھا بے دھڑک کر گزرتا تھا ایک بار وہ ڈیلفی گیا اور اس نے پیشگوئی کرنے والے دیوتا سے بڑی بے باقی سے پوچھا جیسے میں کہہ چکا ہوں مربانی کر کے میری بات نہ کٹنا اس نے دیوتا سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص سکرات سے زیادہ دانشمند ہے اور پیسیا کی دیوی نے جواب دیا کہ نہیں کوئی اس سے زیادہ دانشمند نہیں شریفان خود تو مر چکا ہے مگر اس کا بھائی عدالت میں موجود ہے اور میرے قول کی تصدیق کرے گا تم پوچھتے ہو کہ میں نے اس بات کا ذکر کیوں کہا اس لیے کہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اس قدر بدنام ہونے کی وجہ کیا ہے میں نے جب یہ جواب سنا تو اپنے دل میں کہا کہ آخر دیوتا کا مطلب کیا ہے اور یہ معمہ کیا ہے اس لیے کہ مجھے تو معلوم ہے کہ مجھ میں دانش و حکمت تھوڑی نہ بہت سی ریزے ہے ہی نہیں پھر آخر اس کے اس قول کی کیا معنی ہے کہ میں سب انسان اس سے زیادہ دانش مند ہوں بہرحال وہ دیوتا ہے جھوٹ تو بول نہیں سکتا یہ تو اس کی فطرت کے خلاف ہے بہت غور کرنے کے بعد اس بات کو آزمانے کا ایک طریقہ سمجھ میں آئے میں نے سوچا کہ اگر مجھے کوئی اپنے سے زیادہ دانش مند آدمی مل جائے تو اس قول کے خلاف ایک دلیل ہاتھ آ جائے گی اور میں اسے لے کر دیوتا کے سامنے جا سکوں گا میں اسے کہوں گا دیکھو یہ شخص مجھ سے زیادہ دانش مند ہے تم نے تو کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ دانش مند ہوں چنانچہ میں ایک شخص کے پاس کیا جو دانش مند مشہور تھا اور اسے ٹٹولا اس کا نام بتانے کی ضرورت نہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تھا جسے میں نے امتحان کیلئے چنان تو یہ نتیجہ نکلا اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے رائے قائم کرنے پڑی کہ حقیقت میں وہ دانش مند نہیں ہے اگرچہ بہت سے لوگ اسے دانش مند سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ خود اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا ہے میں نے اسے یہ سمجھانا چاہا کہ وہ اپنے کو دانش مند سمجھتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا اور کئی اور آدمی بھی وہاں موجود تھے اور میری باتیں سن رہے تھے وہ میرے دشمن ہو گئے اس لیے میں اپنے دل میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا یوں تو غالبا ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کسی اچھی اور معقول جیس کا علم حاصل نہیں ہے مگر اس سے میں پھر بھی بہتر ہوں اس لیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا مگر سمجھتا ہے کہ جانتا ہے اور میں نہ کچھ جانتا ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں گویا اس طرح اعتبار سے میں اس کے مقابلے میں کسی قدر فائدے میں ہوں اس کے بعد میں ایک اور شخص کے پاس گیا جس سے اس سے بھی بڑھ کر دانشمندی کا دعویٰ تھا اور پھر اسی نتیجے پر پہنچا اس طرح وہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ میرے دشمن ہو گئے اسی طرح ایک ایک کر کے میں لوگوں کے پاس جاتا رہا میں جانتا تھا کہ میرے دشمن بڑھتے جاتے ہیں اور یہ میرے لئے بہت افسوس اور اندیشے کی بات تھی لیکن میں بالکل مجبور تھا دیوتا کے قول کا لحاظ سب چیزوں پر مقدم تھا میں نے اپنے دل میں کہا مجھے بہرحال ان سب لوگوں کے پاس جو بظاہر علم رکھتے ہیں جانا ہے اور دیوتا کے قول کے معنی سمجھنا ہے اور میں قسمیاں کہتا ہوں آئیل ایتنس مقدس کتے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے تمہارے سامنے سچی بات کہنا چاہیے کہ اس جانبین کا یہ نتیجہ نکلا میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سب سے زیادہ شہرت ہے وہی سب سے زیادہ بے وقوف ہیں اور جو لوگ معزز نہیں ہیں وہ حقیقت میں ان سے بہتر اور زیادہ دانش مند ہیں میں تمہیں اپنی تگو دو کا جسے میں ہرکولیس کی ہفتخان کہہ سکتا ہوں قصہ سناتا ہوں ان مسئیبتوں کے برداشت کرنے کے بعد آخر یہی معلوم ہوا کہ دیوتا کا کول ناقابل تردید ہے سیاسی لیڈروں کے بعد میں شاعروں کے پاس کیا جن میں علمیہ فرحیہ اور ہر قسم کے شاعر سامل تھے وہاں پہنچ کر میں نے اپنے دل میں کہا اب تو فوراں پکڑا جائے گا اب تجھے پتا چل جائے گا کہ تو ان سے زیادہ جاہل ہے غرض میں نے ان کے کلام کے کچھ ٹکڑے جو سب سے زیادہ دقیق تھے لے کر ان سے پوچھا کہ ان کے کیا معنی ہے اس سمید میں کہ میں ان سے کچھ علم حاصل کروں یقین مانو مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے مگر مجبوراں کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے ہر شخص ان کی شاعری کے متعلق اس سے بہتر گفتگو کرتا ہے جیسے کہ انہوں نے خود کی تب مجھے معلوم ہوا کہ شاعر حکمت کے ذریعے سے شاعر نہیں کہتے بلکہ ایک طرح کے الہام کے ذریعے سے ان کا حال قاہنوں کا سا ہے جو بہت سی اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں سمجھتے شاعروں کی بھی مجھے کوئی یہی صورت نظر آئی اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ اپنی شاعری کے بل پر وہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی دانشمند سمجھتے ہیں جن میں انہیں کوئی دخل نہیں اس لیے میں ان سے رخصت ہو گیا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ جس وجہ سے میں سیاسی لیڈروں سے افضل ہوں اسی وجہ سے ان سے بھی افضل ہوں آخر میں سنناوں کے پاس گیا مجھے معلوم تھا کہ میں ان کے سامنے گویا بلکل ہی کو رہا ہوں اور یہ یقین تھا کہ انہیں بہت سے ہونر آتے ہیں اور اس معاملے میں میری رائے غلط نہ تھی اس لیے کہ وہ واقعی بہت کچھ جانتے تھے جو میں نہیں جانتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ سننا ابھی اسی کلتی میں مبتلا ہیں جس میں شاعر مبتلا ہیں چونکہ وہ اچھے کاریگر تھے اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ ہر قسم کے اہم مسائل کا علم رکھتے ہیں ان کے اس نقص نے ان کی ساری تانشمندی کو چوپٹ کر دیا تھا اس لیے میں نے پیشکوئی کرنے والے دیوتا کی طرف سے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جیسا اب ہے ویسا ہی رہے یعنی ان کے علم اور ان کے جہل دونوں سے محروم رہے یا یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ان کی طرح ہو جائے اور میں نے اپنے آپ کو اور دیوتا کو یہ جواب دیا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی اچھا ہوں اس احتساب کی وجہ سے میرے بہت سے سخت اور خطرناک دشمن پیدا ہو گئے ہیں اور مجھ پر ترہ ترہ کی تحمتیں لگائی جاتے ہیں میں حکیم کہلاتا ہوں اس لیے کہ جو لوگ میری گفتگو سنتے ہیں وہ اپنے دل میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس حکمت کی کمی میں دوسروں میں پاتا ہوں وہ خود مجھ میں موجود ہے نگر حقیقت یہ ہے اہل ایتنز کہ خدا کے سوا اور کوئی حکیم نہیں اور اپنے جواب میں اسے یہ دکھانا منظور ہے کہ انسانوں کی حکمت کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی اصل میں وہ سقرات کا ذکر نہیں کرتا ہے بلکہ میرے نام کو محض مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے گویا یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تمہیں سب سے زیادہ دانشمند وہ شخص ہے جو سقرات کے طرح یہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت دراصل کوئی قیمت نہیں رکھتی لہٰذا میں دیوتا کے حکمت تعوین میں دنیا بھر میں مارا مارا پھرتا ہوں اور جو شخص خواہ شہر کا ہو یا باہر کا دیکھنے میں دانشمند معلوم ہوتا ہے اس کی دانشمندی کی چھانبین کرتا ہوں اگر وہ دانشمند نہ ہو تو دیوتا کے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں اس پر یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ وہ دانشمند نہیں ہے میں ہر وقت اپنی دھن میں لگا رہتا ہوں اور مجھے نہ ملکی معاملات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہے نہ ذاتی کارباد کی طرف بلکہ دیوتا کی اطاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے میں بالکل مفلس ہو گیا ایک اور بات بھی ہے دولت مند طبقے کے نوجوان جنہیں کچھ زیادہ کام نہیں ہے خود بخود میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں ان کو شوق ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی جانچ ہوتے ہوئے دیکھیں کبھی کبھی وہ میری نقل کرتے ہیں اور خود بھی دوسروں کی جانچ کرنے لگتے ہیں انہیں بہت جلد یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بہت قصرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ زوم ہے کہ وہ کچھ جانتے ہیں حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور وہ لوگ جن کے اس طرح جانچ کی جاتی ہے ان نوجوانوں سے خفا ہونے کے بجائے مجھ سے خفا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کمبخت سکرات یہ نوجوانوں کو بہکانے والا مفسد اور اگر کوئی ان سے پوچھے کہ کیوں وہ کونسی بری بات کرتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے لیکن اپنی گھبراہت کو چھپانے کے لیے وہ ان ترشے ترشائے الزاموں کو دھورا دیتے ہیں جو سب فلسفیوں پر لگا جاتے ہیں مثلا آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی چیزوں کے متعلق درس دینا دیوتاؤں پر عقیدہ نہ رکھنا اور غلط بات کو صحیح کر دکھانا اس لیے کہ وہ اس بات کا اطراف نہیں کرنا جاتے کہ ان کے دعوائے علم کے قلعے کھل گئی ہیں جو اصل وجہ ہے چونکہ یہ لوگ کعداد میں بہت ہیں منچلے اور مستاعد ہیں پرہ بھاندے لڑائی کے لیے تیار ہیں اور پھر موثر طرز بیان رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے شور مچا کر اور سخت سے سخت تحمتیں تراش کر تمہارے کان میری طرف سے بھر دی ہیں یہی وجہ ہے کہ میری تینوں مدعی ملیٹس، آنائٹس اور لائکن مجھ پر حملہ کر رہے ہیں ملیٹس شاعروں کی طرف سے لڑ رہا ہے آنائٹس سناؤں اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے اور لائکن فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں تحمتوں کہ اس امبار کو دم بھر میں رد کر دوں گا یہ ہے اہل ایثنس سچی بات اور پوری بات نہ تو میں نے کوئی بات چھپائی ہے اور نہ اپنی طرف سے گھڑی ہے پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میری صاف کوئی کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور سچ پوچھئے تو ان کی نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اس لیے میرے خلاف یہ تاثب پیدا ہو گیا ہے اس کے سوا کوئی وجہ نہیں جیسا کہ تمہیں اس تحقیقات سے یا کسی اور تحقیقات سے جو آئندہ کی جائے گی معلوم ہو جائے پہلی قسم کے مدعیوں کا میں کافی جواب دے چکا اب دوسری قسم والوں کی طرف رجوع کرتا ہوں ان کا سرگردہ میلیٹس ہے جو اپنے آپ کو ملک کا سچا دوست کہتا ہے ان کے مقابلے میں بھی مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہے آؤ اب ان کا حلفی بیان پڑھیں اس کا مضمون کچھ اس قسم کا ہے سکرات برے کام کرتا ہے نوجوانوں کو بگاڑتا ہے ریاست کے دیوتاؤں کو نہیں مانتا بلکہ الگ دیوتا رکھتا ہے یہ ہے وہ الزام اب ہم اس کی ہر ہر مد پر الگ الگ اور کریں گے وہ کہتا ہے کہ میں برے کام کرتا ہوں نوجوانوں کو بگاڑتا ہوں مگر میرا یہ دعویٰ ہے اہل ایثنز کہ خود ملیٹس بہت برا کام کرتا ہے اس معنی میں کہ وہ اس قدر سجیدہ بنتا ہے حالانکہ محض مذاب کر رہا ہے اور جن چیزوں سے دراصل اسے کبھی مطلق لگاؤ نہ تھا ان میں جھوٹ موٹ جوش اور دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں پر مقدمہ چلاتا ہے اس دعویٰ کا ثبوت میں تمہارے سامنے آگے پیش کرنے کی وشی کروں گا ملیٹس تمہیں ادھر آؤ تاکہ میں تم سے سوال پوچھوں تم تو نوجوانوں کی اصلاح کے مسئلے پر بہت اور کیا کرتے ہو نا ہاں کرتا ہوں اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے اور اس سے میرے اس دعویٰ کا کافی ثبوت نہیں ملتا کہ تمہیں اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بولو میرے دوست ان کی اصلاح کرنے والا کون ہے قوانین مگر میرا یہ مطلب نہیں ہے مہربان میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے جو ان قوانین کو جانتا ہے یہ جج صاحبان سکرات جو عدالت میں تشریف رکھتے ہیں کیا تمہارے یہ مطلب ہے میلیٹس کہ یہ لوگ نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں یہ سب کے سب یا صرف ان میں سے چند سب کے سب ہیری دیوی قسم یہ تو بڑی اچھی بات ہے ان کی اصلاح کرنے والے اس قدر کسرت سے ہیں اور حاضرینِ عدالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں ہاں وہ بھی کرتے ہیں اور مجلسِ واضحِ قوانین کے ارکان وہ بھی لیکن اسمبلی کے ممبر تو شاید انہیں بگاڑتے ہوں گے یا وہ بھی اصلاح کرتے ہیں وہ بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں تو ایتنز کا ہر باشندہ ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی سیرت کو بلند کرتا ہے بجوز میرے صرف میں ہی ان کا بگاڑنے والا ہوں تم یہی کہتے ہو نا ہاں کہتا ہوں اور بہت زور کے ساتھ کہتا ہوں سکرات اگر تمہارا کہنا ٹھیک ہے تو میں بہت ہی بدبخت آدمی ہوں مگر میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں گھوڑوں کی بابت کیا کہتے ہیں کیا ایک شخص انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور ساری دنیا انہیں فائدہ پہنچاتی ہے کیا حقیقت اس کے بالکل برعکس نہیں ہے اصل میں صرف ایک ہی شخص انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ چند آدمی بس ایک چاب اور سوار تو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے باقی اور سب لوگ جن سے انہیں سابقہ پڑتا ہے کسی قدر نقصان ہی پہنچاتے ہیں کہا یہ بات گھوڑوں پر بلکہ ہر قسم کے جانوانوں پر صادق نہیں آتی یقیناً صادق آتی ہے چاہے تم اور انائٹس اسے مانو یا نہ مانو اب رہے نوجوان تو اگر صرف ایک شخص ان کا بگاڑنے والا اور ساری دنیا ان کی اصلاح کرنے والی ہوتی تو ان کے خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ تھا مگر میلیٹس تم نے اس بات کا کافی ثبوت دے دیا ہے کہ تم نے نوجوانوں کے بارے میں ذرا سا بھی غور نہیں کیا تمہاری بے پروائے اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ جن باتوں کا تم مجھ پر الزام لگاتے ہو ان کی سمجھنے کی بھی ذہمت نہیں اٹھاتے اور اب میلیٹس میں تم سے ایک اور سوال پوچھوں گا زیوس کی قسم ضرور پوچھوں گا کیا چیز اچھی ہے بڑے شہروں کے درمیان رہنا یا اچھے شہروں کے درمیان جواب دو میرے دوست یہ تو ایسا سوال ہے جس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے کیا اچھے آدمی اپنے ہمسائیوں کو فائدہ اور برے آدمی نقصان نہیں پہنچاتے یقینا اور کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ رہنے والے اسے فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچائیں جواب دو میرے دوست قانون تمہیں جواب دینے پر مجبور کرتا ہے کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے نقصان پہنچے اور جب تم مجھ پر نوجوانوں کو بگاڑنے اور برباد کرنے کا الزام لگاتے ہو تو تم میرے اس فعل کو بل ارادہ کرا دیتے ہو یا بلا ارادہ بل ارادہ مگر تم ابھی بھی مگر تم ابھی ابھی تسلیم کر چکے ہو کہ اچھے آدمی اپنے ہمسائیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور برے آدمی نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس حقیقت تو تمہاری برتر عقل نے تو اس کمسنی میں معلوم کر لیا اور میں اس بڑھاپے میں اس قدر جاہل ہوں کہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اگر میں ایک شخص کو جس کے ساتھ مجھے زندگی بسر کرنا چاہیے بگاڑوں گا کو تو بہت ممکن ہے کہ مجھے ہی اس سے نقصان پہنچے اس کے باوجود میں اسے بگاڑتا ہوں اور وہ بھی بل ارادہ یہ تمہارا قول ہے مگر نہ تم مجھے اس کا یقین دلا سکتے ہو نہ کسی اور شخص کو ظاہر ہے کہ یا تمہیں نوجوانوں کو بگاڑتا نہیں یا بگاڑتا بھی ہوں تو بلا ارادہ ان دونوں صورتوں میں تمہارا قول غلط ہے اگر میرا جرم بلا ارادہ ہے تو ایسے جرائم قانون کی حد سماعت میں نہیں آتے تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے الہدہ سمجھاتے اور تنبیہ کرتے اگر مجھے بہتر مشورہ ملتا تو جو کام محض بلا ارادہ کر رہا تھا اسے ترک کر دیتا یقیناً کر دیتا لیکن تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور مجھے ہدایت کرنے میں بخل سے کام لیا اب تم مجھے عدالت میں کھینچ لائے ہو جو ہدایت کی جگہ نہیں بلکہ سزا کی جگہ ہے اہل ایثنس تم پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جیسا میں نے کہا تھا ملیٹس کو اس معاملے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں پھر بھی میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ملیٹس کہ میں نوجوانوں کو کس طرح بگاڑتا ہوں جہاں تک تمہارے اس تقاسے سے معلوم ہوتا ہے شاید تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ان دیوتاؤں کو جنہیں ریاست مانتی ہیں نہ مانیں بلکہ ان کی جگہ نئے دیوتاؤں یا نئی روحانی قوتوں کی پرستش کریں اس تعلیم کے ذریعے سے میں نوجوانوں کو بگڑتا ہوں تم یہی کہتے ہو نا ہاں ہاں کہتا ہوں اور بہت زور کے ساتھ کہتا ہوں تو تمہیں ان دیوتاؤں کی قسم ملیٹس جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں مجھے اور عدالت کو اپنا مطلب زیادہ صاف لفظوں میں سمجھا دو کیونکہ میں اچھی طرح نہیں سمجھا کہ تمہارا کیا دعویٰ ہے کی تعلیم دیتا ہوں لہٰذا کچھ دیوتاؤں کا قائل تو ہوں بلکل ملحد نہیں ہوں یہ الزام تو مجھ پر نہیں لگاتے البتہ میرے دیوتا وہ دیوتا نہیں ہیں جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہیں یہی اصل الزام ہے یا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں محض ملحد ہوں اور الہاد کی تعلیم دیتا ہوں میرا یہی مطلب ہے تم بلکل ملحد ہو یہ تو تم نے عجیب و غریب بات کہی آخر تم یہ کیوں سمجھتے ہو ملیٹس کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں سورج اور چاند کو دیوتا نہیں مانتا جیسا کہ اور سب مانتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جج صاحبان کہ یہ شخص ان کو نہیں مانتا یہ کہتا ہے کہ سورج پتھر ہے اور چاند مٹی میرے دوست ملیٹس تم اپنی خیال میں انیکسا گورس کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہو تمہارے رائے ججیوں کے متعلق بہت ہی بری معلوم ہوتی ہے اگر تم انہیں اتنا جاہل سمجھتے ہو کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ نظریات انیکسا گورس کلازو مینی کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں وہ ان سے بھری پڑی ہیں یہ خوب بات ہے کہ نوجوانوں کو اس قسم کی باتیں سکھانے کا الزام سکرات پر لگائے جاتا ہے حالانکہ یہ بہت کسرس سے تھیٹر میں دکھائی جاتی ہیں جس کا ٹکٹ زیادہ زیادہ ایک درم ہوتا ہے یہ لوگ تھوڑے سے پیسے دے کر وہاں جا سکتے ہیں اور اگر سکرات دعویٰ کرے کہ یہ عجیب و غریب خیالات اس کے ہیں تو یہ اس کی ہنسے اُنائیں گے تو ملیٹس تمہارا سچ مچ یہ خیال ہے کہ میں کسی دیفتہ کو نہیں مانتا میں زیوز کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کسی ایک بھر کو بھی نہیں مانتے کسی کو تمہارا کہنا یقین نہیں آئے گا ملیٹس اور غالباً تمہیں خود بھی یقین نہیں ہے میرا تو یہ خیال ہے ایل ایتنس کہ ملیٹس غیر ذمہ دار اور بے باک آدمی ہے اور اس نے جو کچھ اپنے استغاسے میں لکھا ہے محض لاوبالیپن کے رنگ میں اور نوجوانوں کی طرح بہادری جتانے کے شوق میں کہیں وہ مجھے آزمانے کے لیے پہیلی تو نہیں بجا رہا ہے اس نے اپنے دل میں کہا ہوگا ذرا دیکھوں تو کہ دانشمند سکرات کو اس مذہب تناقض کا جو میرے بیان میں موجود ہے پتہ چلتا ہے یا نہیں اور میں اس کو اور دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ میرے خیال میں تو اس کے استغاسے میں اس حد تک تناقض ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ سکرات کا یہ قصور ہے کہ وہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور پھر مانتا بھی ہے بھلا ایسی بات کوئی سنجیدہ آدمی بھی کہے گا اہل ایثنز آؤ ہم سب مل کر اس چیز پر غور کریں جسے میں اس کے کلام کا تناقض سمجھتا ہوں اور تم ملیٹس میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ اور میں حاضرین کو اپنے درخواست پھر یاد دلاتا ہوں یعنی یہ اپنے سوال جواب کے طریقے کی بات کر رہا ہے جس طرح سکرات بجائے تقریریں کرنے کے سوال جواب کے ذریعے سے سچ کی تلاش میں رہتا تھا سوال کرتا تھا جواب لیتا تھا پھر نئے سوال کرتا تھا اور اس طرح لوگوں کو صحیح راہ پر لگانے کش کرتا واپس سکرات کہہ رہا ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے ملیٹس کہ کوئی شخص انسانی چیزوں کو مانتا ہو اور انسانوں کے وجود کا قائل نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں اے اہل ایسنس کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے اور بار بار میری تقریر میں خلل انداز ہونے کوشش نہ کریں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص شہ سواری کا قائل ہو اور گھوڑوں کے وجود کا قائل نہ ہو یا بانسری بجانے کا قائل اور بانسری بجانے والوں کا منکر ہو اچھا میرے دوست تم جواب نہیں دیتے تو میں خود تمہارے سامنے جواب دیتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو مگر اب مہربانی کر کے دوسرے سوال کا جواب دو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان روحانی اور الہی قوتوں کا قائل ہو مگر روحوں کو یا دیغتاؤں کو نہ مانتا ہو ملیٹس نہیں یہ ناممکن ہے میں کیسا خوش قسمت ہوں کہ میں نے عدالت کی مدد سے تم سے یہ جواب لے ہی لیا مگر تم نے اپنے استقاسے میں حلفیہ بیان کیا ہے کہ میں الہی یا روحانی قوتوں پر اس سے بحث نہیں کہ نئی یا پرانی عقیدہ رکھتا ہوں اور اس کی تعلیم دیتا ہوں تو بہرحال میں روحانی قوتوں کا قائل ہوں یہ تم اپنے حلفیہ بیان میں کہہ چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر میں روحانی اور الہی قوتوں کو مانتا ہوں تو کیا یہ لازم نہیں آتا کہ روحوں یا دیوتاروں کو بھی مانتا ہوں یقیناً لازم آتا ہے لہٰذا میں یہ فرض کیے لیتا ہوں کہ تمہاری خاموشی رضا مندی ظاہر کرتی ہے اچھا تو یہ روحیں یا دیونار کیا ہیں ظاہر ہیں یا تو دیوتار یا دیوتاروں کے بیٹے ہے کہ نہیں یقیناً اسی کو تو میں مزحق پہلی کہتا ہوں جو تم نے گھڑی ہے دیونار یا روحیں دیوتار ہیں اور تم پہلے تو یہ کہتے ہو کہ میں دیوتاروں کو نہیں مانتا اور پھر یہ کہتے ہو کہ دیوتاروں کو مانتا ہوں یعنی دیوناروں کو اس لیے کہ اگر دیونار دیوتاروں کی ناجائز اولاد ہیں تو خواہ جلپریوں سے یا دوسری ماہوں سے تو دنیا میں کون شخص یہ کہے گا کہ دیوتاروں کا تو کہیں وجود نہیں مگر یہ دیوتاروں کے بیٹے موجود ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تم خچروں کا وجود تسلیم کر لو مگر گھوڑوں اور گدوں کے وجود سے انکار کرو ایسی محمد بات ملیٹس تم نے یقین مجھے آزمانے کیلئے کہی ہوگی اسے استغاسے میں داخل کرنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی سچ مجھ کا الزام مجھ سے پر لگانے کیلئے نہیں ملتا تھا مگر تم کسی شخص کو جو ذرا سی بھی سمجھ رکھتا ہو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ وہی لوگ جو الہی اور فوق انسانی چیزوں کے قائل ہیں دیوتاؤں اور دیوناروں یا سورماؤں کے وجود سے انکار کرتے ہیں میں نے ملیٹس کے الزام کے جواب میں جو کچھ کہا وہ بہت کافی ہے صفائی پیش کرنے میں اسے زیادہ احتمام کی ضرورت نہیں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے اپنے بہت سے دشمن پیدا کر لیے ہیں اور اگر میں تباہ ہوا تو میری تباہی کا باعث یہی ہوگا نہ تو ملیٹس اور انائٹس بلکہ دنیا والوں کا حسد اور بدگوئی جس کی وجہ سے بہت سے نیک آدمی مارے گئے اور ابھی اور بہت سے مارے جائیں گے اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ سلسلہ مجھ پر ختم ہو جائے گا شاید کوئی شخص یہ کہے کہ سکرات تمہیں ایسی زندگی سے شرم نہیں آتی جس سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا قبلز وقت خاتمہ نہ ہو جائے اس کو میں بجا طور پر جواب دے سکتا ہوں بھائی یہ تو تمہارے غلطی ہے اگر انسان کسی کام کا ہے تو اسے مرنے جینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے اسے تو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اچھے آدمی کا کام ہے یا برے آدمی تمہارے خیال میں تو وہ سورما جو لڑائی میں مارے گئے تھے بلکل نکمے تھے خصوصاً تھیٹس کا بیٹا جو زلط کے خطرے کہ آگے ہر خطرے کو ہیچ سمجھتا تھا اور جب ہیکٹر کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اس کی ماں نے جو دیوی تھی اسے کہا کہ اگر اس نے اپنے رفیق پیٹراکلس کا بدلہ لینے کیلئے ہیکٹر کو قتل کر دیا تو خود بھی مر جائے گا تقدیر ہیکٹر کے ساتھ ہی تمہاری بھی منتظر ہے یہ اسی قسم کے الفاظ اس نے کہے تھے مگر اس کے بیٹے نے اس تنبیح کے باوجود اور اپنے دوست کا بدلہ نہ لینے سے ڈر ساتا اس نے جواب دیا مجھے اپنے دشمن سے بدلہ لے کر فوراں مر جانے دو یہ اس سے اچھا ہے کہ میں ان چونچدار جہازوں کے پاس بیٹھا رہوں لوگوں کے تمسخر کا نشانہ اور زمین کا بوجھ بن جاؤں اکیلیس کو موت اور خطرے کی ذرہ بھی پرواہ نہ تھی اس لیے کہ جہاں انسان کی جگہ ہو خواہ وہ اپنی خوشی سے وہاں کھڑا ہو یا کسی سردار نے کھڑا کیا ہو وہیں اسے خطرے کے وقت قدم گار دینے چاہیے اسے نہ موت کا خیال کرنا چاہیے نہ کسی اور چیز کا بلکہ صرف زلت سے بچنے کا اس قول کو اے ایل اے ایتنز حرف بحرف سمجھو اے ایل اے ایتنز جب ان سپاہ سالاروں نے جنہیں تم نے پوٹیڈیا اور ایمفیپلیس اور ڈینم میں میرا سردار مقرر کیا تھا مجھے حکم دیا تو میں اور لوگوں کی طرح اپنی قدم پر اپنی جگہ پر قدم جمائے موت کے مقابلے پر ڈٹا رہا کتنے تعجب کی بات ہوگی اگر اب جب کہ میرے خیال میں خدا مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں ایک فلسفی کا فرض یعنی اپنے آپ کو اور دوسروں کو ٹٹولنے کا کام انجام دوں موت کے یا کسی اور چیز کے ڈر سے میں اپنی جگہ ہوں اگر میں نے موت کے خوف سے پیشگوئی کرنے والے دو دیتا کے حکم سے سبتابی کی یہ سمجھ کر کہ میں دانشمند ہوں حالانکہ نہیں ہوں کیونکہ موت سے ڈرنا محض نمائشی دانشمندی ہے حقیقی حقمت نہیں گوئے انسان ایک نامعلوم چیز کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت جسے لوگ خوف کی حالت میں بہترین چیز سمجھتے ہیں کہیں بہترین چیز نہ ہو کیا یہ جہالت کی شرمناک قسم نہیں ہے کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا اسے یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں صرف اسی اعتبار سے میں اپنا آپ کو عام آدمیوں سے مختلف سمجھتا ہوں اور شاید ان سے زیادہ دانشمند ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ گو میں دنیا کے مطالق بہت کم جانتا ہوں مگر مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں پھر بھی اتنا مجھے معلوم ہے کہ جو اپنے سے بہتر ہو خواہ و دیرتا ہو یا انسان اس کی نافرمانی کرنا بری اور شرمناک بات ہے اور میں کبھی اس چیز سے خوف اور گریز نہیں کروں گا جس کے اچھے ہونے کا امکان ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کے بری ہونے کا یقین ہے اس لیے اگر تم مجھے چھوڑ دو انانائٹس کی بات نہ مانو جس نے یہ کہا تھا کہ جب ایک بار سکرات پر مقدمہ چلایا گیا ہے تو اسے مار ڈالنا بہتر ہے ورنہ پھر مقدمہ ہی نہ چلانا چاہیے تھا اور اگر اب یہ بچ گیا تو تمہارے لڑکے اس کی باتیں سن کر بلکل بگڑ جائیں گے اگر تم مجھ سے کہ سکرات اب کی بار ہم انانائٹس کا نہیں سنتے اور تمہیں چھوڑے دیتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ آئندہ سے تم اس طرح کا غور و فکر اور چھان بھی نہ کرو اور اگر تم پھر یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے اگر اس شرط پر تم مجھے چھوڑ دو تو میں یہ جواب دوں گا اہل ایتنس میں تمہاری عزت اور تم سے محبت کرتا ہوں بگر میں تمہارے مقابلے میں خدا کے حکم کی تعمیل کروں گا اور جب تک میری جان میں جان اور بدن میں طاقت ہے فلسفے پر عمل کرنا اسی تعلیم لینا نہیں چھوڑوں گا بلکہ جس سے ملوں گا اسے اپنے انداز میں یہی کہوں گا اے میرے دوست جو اس عظیم شان اور حکمت نشان شہر ایتنس کے رہنے والے ہو تم کو شرم نہیں آتی کہ اس قدر دولت اور شہرت اور عزت حاصل کر رہے ہو مگر تمہیں حکمت اور حق کی مطلق فکر نہیں اور روحانی ترقی کا ذرہ بھی خیال نہیں لیکن اگر میرا مقاطب یہ کہے کہ مجھے تو کر دیتا ہوں اور اگر میں نے دیکھا کہ اس میں ذرا بھی نیکی نہیں ہے بلکہ صرف زبانی دعوے کرتا ہے تو میں اس کو برا کہتا ہوں کہ وہ بڑی چیز کی کم اور چھوٹی چیز کی زیادہ قدر کرتا ہے اور جو کوئی مجھ سے ملے گا اس کے سامنے میں یہی الفاظ ظہراؤں گا کہا وہ جوان ہو یا بورا شہر کا ہو یا باہر کا خصوصاً اپنے شہر والوں سے اس لیے کہ یہ میرے میرا تو بس یہی کام ہے کہ میں تم سب کو خواہ جوان ہو یا بوڑے اس بات پر امادہ کروں کہ تم اپنے جان و مال کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنی روحانی ترقی کو اس سے مقدم سمجھو میں تم سے کہتا ہوں کہ نیکی روپے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی سے روپے اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اچھی ہے خواہ و ذاتی ہو یا عمومی حاصل ہوتی یہ ہے میری تعلیم اگر یہی اصول نوجوانوں کو بگاڑتا ہے تو واقعی میں فتنہ پرداز آدمی ہوں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری تعلیم اس کے سوا کچھ اور ہے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے اس لئے اے اہل ایتنز میں تمہیں یہ جتائے دیتا ہوں کہ خواہ تم مرائیٹس کے کہنے پر عمل کرو یا نہ کرو اور مجھے ریحا کرو یا نہ کرو دونوں صورت میں یہ جان لو کہ میں اپنا طریقہ کبھی نہیں بدلوں گا خواہ مجھے ایک بار نہیں سو بار جان دینی پڑے اے اہل ایتنز میری بات نہ کٹو بلکہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سنو ہمارے آپس میں یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ تم میری تقریر آخر تک سنو گے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے جسے سن کر شاید تم چیخ اٹھو لیکن میرے خیال میں میری بات سننا تمہارے لئے اچھا ہوگا اس لئے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ شورد نہ مچانا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھ جیسے شخص کو مار ڈالو گے تو تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا جتنا کہ مجھے پہنچے گا مجھے کسی سے بھی نقصان نہ پہنچے گا ہمیلیٹس سے اور نہ انائٹس سے یہ بات ان کے امکان ہی میں نہیں اس لئے کہ برا آدمی اپنے سے اچھے آدمی کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا مجھے اس انکار نہیں کہ ممکن ہے انائٹس اس شخص کو قتل کر ڈالے یا جلاواتن کر دے یا شہری حقوق سے محروم کر دے اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھے یا دوسرے یہ سمجھے کہ وہ اسے سخت نقصان پہنچا رہا ہے مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں اس لئے کہ جو پورا کام وہ کر رہا ہے یعنی دوسرے کی جان لینا خود اس کے لئے اسے کہیں زیادہ برا ہے اے اہل ایتنز میں یہ بحث اپنی لئے نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ تمہاری خاطر تاکہ تم مجھ کو جسے خدا نے تمہیں دیا ہے سزا دے کر گناہگار نہ بنو کیونکہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہیں میرا کوئی جانشین آسانی سے نہ ملے گا اگر میں ایک مظہر تشبیحی استعمال کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح کا ڈانس ہوں جو خدا نے ریاست کے لئے بھیجا ہے اور ریاست ایک بہت بڑا اور شریف گھوڑا ہے جو بھاری پن کی وجہ سے بہت سخت ہے اور جسے اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اسے ڈنک مار کر حرکت میں لائے میں وہ ڈانس ہوں جسے خدا نے ریاست پر مسلط کر دیا ہے اور جو ہر وقت اور ہر جگہ تم کو ستاتا اور اکساتا سمجھاتا اور تنبیح کرتا رہتا ہے تمہیں میرا جیسے آدمی آسانی سے نہیں ملے گا اس لئے میں تمہیں یہ سلا دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو شاید تم جھلائے ہوئے ہو اس شخص کی طرح جسے کوئی دفعہ تن سوتے سے جگہ دے اور یہ سمجھتے ہو کہ تم انیٹس کے مشورے کے مطابق مجھے آسانی سے قتل کر سکتے ہو اس کے بعد عمر بھر آرام سے سوتے رہو گے وجز اس کے کہ خدا تمہارے بھلے کے لیے کوئی اور ڈانس بھیج دے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے تو میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے اور وہ یہ ہے اگر میں اور لوگوں کی طرح ہوتا تو یہ نہ کرتا کہ برسوں تک اپنے کاروبار کی طرف سے قفلت پرتوں اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور تمہارا کام کرتا رہوں لیکن یعنی تم میں سے ہر ایک کے پاس باپ یا بڑے بھائی کی طرح جا کر نیکی کی تلقین کرو ایسا کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہوتا ہے اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوتا یا اس نصیحت کی کچھ فیس ملتی تھی ایک بات بھی تھی لیکن تم دیکھتے ہو کہ میرے مدعیوں کو بھی باوجود اپنی بے باقی کے یہ کہنے کی جرت نہیں ہے کہ میں نے کبھی کس شخص سے فیس لی ہو یا مانگی ہو اس کی ان کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے اور میرے پاس اپنے قول کی سچائی کی کافی شہادت ہے یعنی میرا افلاس ممکن ہے کسی شخص کو تعجب ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ذاتی طور پر لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اور ان کے معاملات میں دخل دیتا ہوں لیکن اس کی جرت نہیں کرتا کہ سیاسی زندگی میں شامل ہو میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں تم نے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر مجھے ایک الہام یا غیبی اشارے کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جو مجھ پر ظاہر ہوا کرتا ہے یہی وہ دیوتا ہے جس کا ملیٹس نے اپنے اس دغاثے میں مذہقہ اڑایا ہے یہ اشارہ جو ایک قسم کی آواز ہے مجھے اس وقت سے محسوس ہونا شروع ہوا جب میں بچہ تھا یہ ہمیشہ مجھے کسی بات سے منع کرتا ہے مگر کسی کام کرنے کے حکم نہیں دیتا یہی چیز مجھے سیاسیات میں داخل ہونے سے روکتی ہے اور میرے خیال میں اس کا روکنا بالکل بجا ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے اہل ایثنس کہ اگر میں سیاسی کام کرتا تو کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا اور نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہ اپنے آپ کو اگر میں سچی بات کہوں تو خفا نہ ہونا حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص جو تمہاری طرف سے یا کسی اور جماعت کی طرف سے جنگ کرے اور ان بے شمار خلاف قانون اور خلاف انصاف باتوں کی مخالفت کرے جو ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں وہ سلامت نہیں رہ سکتا جو شخص حق کی حمایت میں لڑنا چاہتا ہے اور تھوڑے دن زندہ بھی رہنا چاہتا ہے تو اسے سیاسی زندگی سے الگ رہنا چاہیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا قطعی ثبوت دے سکتا ہوں صرف الفاظی سے نہیں بلکہ اس چیز سے جس کی تم کہیں زیادہ قدر کرتے ہو یعنی عمل سے میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناوں گا جس سے تم پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز موت کے خوف سے بے انصافی کے آگے سر نہ جھکاتا اور سر جھکانے سے انکار کرتا تو فوراں مار ڈالا جاتا یہ عدالت کا قصہ جو میں تمہیں سناتا ہوں کچھ ایسا دلچسپ تو نہیں مگر ہے بالکل سچا اہل ایتھنز مجھے عمر بھر میں صرف ایک پاس سرکاری عوضہ نصیب ہوا یعنی سینٹ کی ممبری اینیٹو کی قبیلہ کو جس سے مجھے تعلق ہے ان فوجی سرداروں کے مقدمے کی سماعت کرنی تھی جنہوں نے ارگینوس سائی کی جنگ کے بعد لاشیں نہیں اٹھائی تھی تم لوگوں کی یہ تجویز تھی کہ سب کے مقدمے کی سماعت ایک ساتھ کی جائے اور یہ بات بالکل خلاف قانون تھی جیسا تمہیں بعد میں معلوم ہوں لیکن اس وقت سینٹ کے ممبروں میں میں ایک اکیلہ ہی تھا جس نے اس کا خلاف قانون کروائی کی مخالفت کی اور تمہارے خلاف ووٹ دیا جب مقرنوں نے دھمکایا کہ مجھے گرفتار کر کے مجھ پر مقدمہ چلائے ہیں تو میں نے اپنے دل میں اٹھار لی کہ چونکہ قانون اور انصاف بینی طرف ہے اس لئے میں اس خطرے کا مقابلہ کروں گا بجائے اس کے قائد اور قتل کے خوف سے تمہاری بینصافی بے شکرت کروں گا یہ جمہوریت کی زمانے کا واقعہ ہے لیکن جب تیس اماعیت کی حکومت کا دور آیا تو انہوں نے مجھے اور چار اور شخصوں کو گھر بلوا کر گول گھر بلوا کر لیون سلامی کو سلامی سلانے کا حکم دیا اس لئے کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے یہ ایک نمونہ تھا ان حکام کا جو وہ دیا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو اپنے جرائے میں شریک کر لیں تب میں نے نہ صرف کول سے بلکہ عمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے موت کی ذرا برابر پرواہ نہیں بلکہ صرف ایک بات کی فکر اور بہت بڑی فقر ہے کہ مجھ سے کوئی برا اور ناپاک فیل سرزد نہ ہو جائے کیونکہ میں نے اس ظالم حکومت کی زبردست قوت سے ڈر کر ناجائز کام نہیں کیا جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو وہ چاروں آدمی تو سلامی سچا کر لیون کو لائے مگر میں چپ چاپ اپنے گھر چلا آیا ممکن تھا کہ اس کی وجہ سے میں قتل کر دیا جاتا اگر تھوڑے ہی دن بعد تیس اماعید کے حکومت کا خاتمہ نہ ہو گیا ہوتا بہت سے لوگ میرے کول کے تصدیق کریں گے اب یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں میں اتنے دن زندہ رہ سکتا تھا اگر میں نے سیاسی زندگی اس کا قیار کیا ہوتی اور ان نیک آدمی ایک طرح حق پر قائم رہتا اور انصاف کا سب چیزوں سے مقدم سمجھتا نہیں ایل ایتنز میرے لیے بلکہ ہر شخص کے لیے یہ بات ناممکن تھی لیکن میں اپنے ہر فعل میں خواب و عمومی ہو یا ذاتی ہمیشہ ایک ہی اصول پر قائم رہا اور نہ میں نے ان لوگوں کی خاطر جنہیں لوگ مجھ کو بدنام کرنے کے لیے میرا پیرو کہتے ہیں نہ کسی اور کی خاطر اپنے اصول سے ہٹنے کی زلط کا وارہ کی تراصل میرے کوئی باقاعدہ پیرو نہیں ہے لیکن جب میں اس کام کو جس پر میں معمور ہو انجام دے رہا ہوں اور کوئی شخص کھا ہوا جوان ہو یا بڑھا آ کر میری گفتگو سننا چاہے تو میں اسے نہیں روکتا یہ بھی نہیں کہ میں ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں جو مجھے فیز دیتے ہیں بلکہ ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب مجھ سے سوال جواب کر سکتا ہے اور میری بات چیت سن سکتا ہے اور وہ اچھا آدمی ثابت ہو یا برا دونوں میں سے کوئی چیز بھی انصافاً میری طرف منصوب نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ میں نے نہ کبھی کسی کو کچھ سکھایا نہ سکھانے کا دعویٰ کیا اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات سیکھی یا سنی ہے جو اور سب نے نہیں سنی تو وہ جھوٹ بولتا ہے مگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا آخر لوگ تم سے ہمیشہ اس قدر شوق سے باتیں کیوں کیا کرتے ہیں اس کی ساری حقیقت اہل ایتنس میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ مدائیان حکومت پر جرہ ہوتے سننا چاہتے ہیں یہ بڑی دل لگی کی چیز ہے لوگوں پر جرہ کرنے کا فرض خدا کی طرف سے مجھ پر آئید ہوا ہے اور پیش گوئی رویا اور ہر اس طریقے سے جس سے کہ خدا کی مرضی انسانوں کو بتائی جاتی ہے مجھے اس کی خبر دی گئی یہ سچی بات ہے ایل ایتنس اگر سچی نہیں ہے تو اس کی تردید آسانی سے ہو سکتی ہے اگر میں نوجوانوں کو بگاڑتا رہا ہوں تو جو لوگ ان میں سے بالغ ہو چکے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نوجوانی کے زمانے میں میں نے انہیں غلط مشورہ دیا تھا انہیں اب مستغیش کے حیثیت سے سامنے آنا چاہیے اور مجھ سے بدلہ لینا چاہیے یا اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے تو ان کے عزیز باپ بھائی وغیرہ کوئی یہ بتائیں کہ ان کے خاندان کو میرے ہاتھ سے کیا نقصان پہنچائے یہ ان لوگوں کے لئے بہت اچھا موقع ہے ان میں سے بہت سے مجھے یہاں عدالت میں نظر آ رہے ہیں میرا ہم مطن اور ہم عمر کریٹو بھی ہے اور اس کے بیٹے کریٹوبلس کو بھی دیکھ رہا ہوں ایسی ٹیٹس کا باپ لائسینیس استفیسی بھی موجود ہے اور ایسچینیس کا باپ انٹیفنس سفیسنی بھی ان کے علاوہ کئی شخص ان لوگوں کے جو میری صحبت میں رہا کرتے تھے بھائی ہیں مثلاً تھیا سو دو ٹیٹس کا بیٹا نکوسٹرینس تھیاڈوٹس کا بھائی ہے خود تھیاڈوٹس تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس لئے کم سے کم وہ تو اپنے بھائی کو روکنے کا نہیں دیموڈوکس کا بیٹا پرلس تھیاکس کا بھائی اور ایسٹن کا بیٹا اڈائنس اور اس کا بھائی اپلوڈورس بھی نظر آ رہا ہے میں اور بہت سے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں اور ملیٹس کو چاہیے تھا کہ اپنے تقریر کے زمین میں ان میں سے بعض کو گواہوں کی طور پر پیش کرتا اور اگر اس وقت بھول گیا تھا تو اب سے ہی میں اس کے لئے جگہ خالی کرنے کو تیار ہوں اس سے پوچھو کہ اس قسم کی کوئی شہادت پیش کر سکتا ہے نہیں اہل ایفنز معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے یہ سب لوگ تو اس خاکسار کی طرف سے جو بقول ملیٹس اور ارنائٹس کے ان کا بگاڑنے والا اور ان کے عزیزوں کو نقصان پہنچانے والا ہے شہادت دینے کو تیار ہیں صرف بگڑے ہوئے نوجوان ہی نہیں ان کی شہادت میں تو کوئی غرض بھی ہو سکتی ہے بلکہ ان کے بن بگڑے بزرگ بھی آخر وہ کس وجہ سے میری طرف سے شہادت دے رہے ہیں ظاہر ہے محض حق اور انصاف کی خاطر وہ جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور ملیٹس جھوٹا ہے میں تو اہل ایفنز بس اسی قسم کی صفائی پیش کر سکتا ہوں ہاں ایک اور بات سن لو شاید کوئی شخص مجھ سے اس وجہ سے خفا ہو کہ اسے یاد آ رہا ہو کہ خود اس نے ایسی ہی یا ایسے کم اہم موقع پر رو رو کر ججوں کی منت ہی کی تھی اپنے بچوں کو عدالت میں پیش کیا تھا جو کہ ایک دردناک منظر تھا اور بہت سے عزیزوں اور دوستوں کو سفارش کے لیے لائے تھا مگر میں جس کی جان خطرے میں ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں شاید اس فرق کا خیال کر کے وہ میرا دشمن ہو جائے اور غصے میں میرے خلاف رائے دے اگر تم میں کوئی ایسا شخص ہو یاد رکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہے تو اسے میں بجاہ طور پر یہ جواب دے سکتا ہوں میرے دوست میں بھی انسان ہوں اور دوسرے انسانوں کی طرح گوشت اور خون کا بنا ہوں نہ کہ پتھر اور لکڑی کا جیسا حمر نے کہا ہے میں بھی صاحب اولاد ہوں اہل ایسنس میرے تین بیٹے ہیں ایک نوجوان ہے اور دو بھی چھوٹے ہیں مگر میں ان میں سے کسی کو یہاں نہیں لاؤں گا کہ تم سے میری رہائی کے التجاہ کرے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں کہ مجھے اپنے اوپر گمنڈ ہے یا تمہاری عزت میرے دل میں نہیں میں موت سے ڈرتا ہوں یا نہیں یہ ایک جدہ گانا سوال ہے جسے میں اس وقت نہیں چھینا چاہتا لیکن عام رائے کا لحاظ کرتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت میرے لیے تمہارے لیے اور ساری ریاست کے لیے باعث شرم ہوگی جو شخص میری طرح بوڑا ہو اور دانش مند مشہور ہو اسے ایسی جلت نہیں گبارہ کرنی چاہیے خواہ میں اس بات کا مستحق ہوں یا نہ ہوں باہرہا ساری دنیا کی یہ رائے ہے کہ سکرات بہت بعض باتوں کے لحاظ سے دوسروں سے افضل ہے اور اگر تم میں سے وہ لوگ جو حکمت شجاعت یا کسی اور صفت میں دوسروں سے افضل سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح زلیل کریں تو کس قدر شرمناک حرکت ہوگی میں نے بڑے بڑے مشہور لوگوں کو دیکھا ہے کہ سزا کا حکم سننے کے بعد ان کا کچھ عجیب حال ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مریں گے تو ان پر بڑی سخت مصیبت گزر جائے گی اور اگر تم نے ان کی جان بخشتی تو عبدالعباد تک زندہ رہیں گے میرے خیال میں ایسے لوگ خود ریاست کے لیے باعث زلت ہیں اگر کوئی شخص باہر سے آئے تو ان کے مطالق یہی کہے گا کہ ایثنس کے سر براوردہ لوگ جنہیں خود اہل ایثنس نے عزت اور حکومت دی ہے کسی طرح عورتوں سے بہتر نہیں ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ اچھی شورت رکھتے ہیں انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو تم انہیں نہ کرنے دو تم یہ ثابت کر دو کہ تم اس شخص کو سزا دینے پر زیادہ آمادہ ہو جو اس قسم کا دردناک سوانگ پیش کر کے شہر کو ہنسوائے ونسبت اس شخص کے جو خاموش رہے لیکن عام رائے سے قطع نظر کر کے دیکھئے تب بھی اچھا نہیں کہ ہم جج کی منتیں کر کے رہائے حاصل کریں بجائے اس کے کہ اسے واقعات بتائیں اور قائل کریں اس کا کام انصاف کو تحفے کے طور پر بانٹنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا ہمارے لئے تم کو اس دروغ حلفی پر آمادہ کرنا اور تمہارے لئے آمادہ ہونا ہرگز مناسب نہیں اور اس کو دینداری نہیں کہا جا سکتا لہذا مجھ سے وہ کام کرنے کیلئے نہ کہو جسے میں ظلیل ناپاک اور برا سمجھتا ہوں خصوصاً اس وقت جبکہ ملیٹس کے استغاثے کی بنا پر مجھ پر بدینی کا مقدمہ چلائے جا رہا ہے اس لیے کہ اہل ایتنس اگر میں سمجھا بجا کر اور منت سماجت کر کے تم کو اپنے حلف کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کروں گا تو گویا تمہیں اس عقیدے کی تلقین کروں گا کہ دیوتاؤں کا وجود نہیں ہے اور صفائی پیش کرنے کی کوشش میں اپنے اوپر یہ جرم ثابت کرنوں گا کہ میں ان کا قائل نہیں ہوں لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے اس لیے کہ میں دیوتاؤں کا مانتا ہوں اور اسے برطر اور بلندر معنی میں جس میں میرے مدعی مانتے ہیں میں اپنے مقدمہ خدا پر اور تم لوگوں پر چھوڑتا ہوں تم جیسا اپنے لئے اور مہلے لئے بہتر سمجھو ویسا فیصلہ کرو اہل ایثن کئی وجود سے مجھے اس کا رنج نہیں کہ تم نے کسر ترائے سے مجھے مجرم کرار دیا مجھے پہلے ہی اس کی توقع تھی بلکہ اس بات پر تاجب ہے کہ رائیں قریب قریب برابر ہیں کیونکہ میرا خیال تھا کہ میری خلاف بہت بڑی اکثریت ہوگی مگر یہاں یہ صورت ہے کہ اگر تیس رائیں ادھر کی ادھر ہو گئی ہوتی تو میں چھوڑ دیا جاتا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میلیٹس کے مقابلے میں تو میں بری ہو ہی گیا ہوں اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ بغیر انائٹس اور لائیکن کی مدد کے اسے کل راؤں کا پانچوں حصہ بھی نہ ملتا جسے قانون نے ضروری قرار دیا ہے اس صورت میں وہ ہزار درہم جرمانے کا مستوجب ہوتا اچھا تو وہ موت کی سزا تجویز کرتا ہے سوال ہے ایل ایتنس کہ میں اپنی طرف سے کیا تجویز کروں ظاہر ہے وہی جس کا میں مستحق ہوں کیا سلوک کیا جائے اس شخص ہے جسے عمر بھر اتنی عقل نہ آئے کہ بیکار رہے اور کبھی اس نے ان چیزوں کی فکر نہ کی جن کی دوسروں کو فکر رہا کرتی ہے دولت خاندانی مفاد فوجی منصب چلسہ عام میں تقریریں مجسٹریٹی سازشیں اور پارٹیاں یہ سوچ کر کہ در حقیقت میں اتنا دیانتدار ہوں کہ اگر میں سیاسی آدمی بننا چاہوں تو لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے میں نے وہ راہ اختیار نہیں کی جس میں اپنے آپ کو اور تم کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا بلکہ وہ جس میں شخصی طور پر میں تم سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کا امکان تھا میں نے تم میں سے ہر شخص کو سمجھایا کہ ذاتی مفاد کی فکر کرنے سے پہلے اپنی ذات کی حقیقت پر غور کرو اور نیک و بد کو پہچانو ریاست کے مفاد کی فکر کرنے سے پہلے ریاست کی ماہیت کو سمجھو اور یہی ترتیب اپنے سب کاموں من مدد نظر رکھو ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یقیناً کوئی اچھا سلوک اہلِ ایسنس اگر اسے سلح دینا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے لئے موضوع ہو کون سا سلح موضوع ہوگا اے غریب آدمی کے لئے جو تمہارا محسن ہے اور جو اتنی فرصت چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت کرسکے اے اہلِ ایسنس سب سے زیادہ مناسب سلح یہ ہے کہ میں ریاست کے خرچ پر دیوانِ عام میں رکھا جاؤں میں اس سلح کا کہیں زیادہ مستحق ہوں بنسبت اس شخص کے جس نے اولمپیا میں گھردوڑ یا رتوں کی دوڑ میں چاہے دو گھوڑوں کی رتیں ہوں یا زیادہ کی انام حاصل کیا اس لیے کہ میں محتاج ہوں اور وہ واسودہ حال ہے اور اس سے تمہیں محض نمائشی مسرط حاصل ہوتی ہے مجھ سے حقیقی مسرط اگر مجھے انصاف کے ساتھ اپنی سزا تجویز کرنی ہے تو یہی کہنا چاہیے کہ ریاست کے خرچ پر دیوانِ عام میں رکھا جانا این انصاف ہوگا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں اب کہہ رہا ہوں اور جو کچھ میں نے پہلے رونے اور گڑڑانے کے بارے میں کہا تھا وہ تمہارے ساتھ گستاخی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے میں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر برائی نہیں کی اگرچہ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکا کیونکہ مجھے وقت بہت کم ملا اگر ایتنز میں یہ قانون ہوتا جیسا دوشہ شہروں میں ہے کہ کسی سنگیم مقدمے کا فیصلہ ایک دن میں نہیں ہونا چاہیے تو غالباً میں تمہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا مگر میں اتنے بڑے بڑے الزاموں کو دم بھر میں رد نہیں کر سکتا البتہ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے کسی اور کے ساتھ برائی نہیں کی اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ میں اپنے ساتھ برائی کروں میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ میں کسی برے سلوک کا مستحق ہوں اور اپنے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کروں گا آخر کیوں کروں اس لیے کہ میں سزائے موت سے جو ملیٹس نے تجویز کی ہے جب مجھے یہ معلوم جب مجھے یہ نہیں معلوم کہ موت اچھی چیز ہے یا بری تو میں کوئی ایسی سزا کیوں تجویز کروں یہ یقیناً بری ہے کیا میں قید پسند کروں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جیل رہوں اور اس سال کے مجسٹریٹ کی گیارہ حاکموں کی غلامی پسند کروں یا جرمانہ اور قید تعدائیگی جرمانہ کی سزا ہونی چاہیے اس پر بھی وہ اعتراض ہے مجھے جیل میں سڑنا پڑے گا اس لیے کہ روپیہ تو میرے پاس ہے نہیں کہ جرمانہ ادا کروں اور اگر میں جلاوطنی تجویز کروں ممکن ہے تم یہی سجاب مقرر کرو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مجھے زندگی کی محبت نے اندھا کر دیا ہے اور میں اس قدر بے اقل ہوں کہ جب تم لوگ جو میرے ہم وطن ہو میری گفتگو کو برداشت نہیں کر سکتے اور سخت مزر اور قابل نفرت سمجھ کر مجھ سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہو تو میں یہ توقع کروں کہ دوسرے میری باتوں کو برداشت کر لیں گے نہیں اہل اہتنس یہ تو کچھ زیادہ قرینے کے آس نہیں اور وہ بھی کیا زندگی ہوگی کہ میں اس بڑھاپے میں شہر شہر مارا پھروں کبھی یہاں جاؤں کبھی وہاں اور جہاں جاؤں وہاں سے نکالا جاؤں اس لیے کہ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میں جس جگہ بھی جاؤں گا وہاں نوجوان میرے گرد جمع ہو جائیں گے جیسے یہاں جمع ہوتے ہیں اور اگر میں انہیں اپنے پاس نہ آنے دوں تو وہ اپنے بزرگوں سے کہہ کر مجھے نکلوا دیں گے اور اگر آنے دوں تو ان کے باپ اور دوست خود ہی نکال دیں گے شاید کوئی شخص کہے یہ تو ٹھیک ہے سکرات مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی زبان بند رکھو تب تو تم کسی باہر کے شہر میں جا سکتے ہو اور کوئی تمہیں نہیں ستائے گا اس سوال کا جواب تم لوگوں کا سمجھانا بہت مشکل ہے اگر میں کہوں اس لیے میں اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اور پھر اگر یہ کہوں کہ نیکی اور دوسرے مسائل پر جن میں تم مجھے اپنا اور دوسروں کا امتحان لیتے سنا کرتے ہو روز مرہ گفتگو کرنا انسان کے لیے بہترین چیز ہے اور بے امتحان زندگی کسی کام کی نہیں تو اور بھی کم امید ہے کہ تمہیں یقین آئے گا مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اگرچہ ایسی بات ہے جس کا تمہیں یقین دلانا مشکل ہے اور اس کا میں عادی نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق سمجھوں اگر میرے پاس دولت ہوتی تو جتنا جرمانہ ادا کر سکتا اس نسبت سے اپنا جرم تسلیم کر لیتا اور میرا کچھ نہ بگڑتا مگر چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے تم سے التجا کرتا ہوں کہ جرمانہ میری حیثیت کے مطابق کرو میرے ہاں شاید پچاس روپی کی گنجائش نکل آئے اس لیے یہی جرمانہ تجویز کرتا ہوں یہ میرے دوست افلاتون کریٹو کریٹو بیلس اور اپلیڈورس مجھ سے کہتے ہیں کہ تم پندرہ سو روپیہ کہہ دو ہم لوگ اس لیے اس کے زامن ہو جائیں گے اس لیے پندرہ سو جرمانہ کر دیا جائے جس کے لیے ان لوگ کی زمانت بہت کافی ہے عدالت سقرات کو موت کی سزا دیتی ہے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس رسوائے کے مقابلے میں جو تم کو شہر کے مخالفوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑے گی وہ کہیں گے کہ تم نے سقرات جیسے دانشمند کو مار ڈالا تمہیں الزام دینے کے لیے وہ مجھے دانشمند ہی کہیں گے اگرچہ میں دانشمند نہیں ہوں اگر تم تھوڑے دن سبر کرتے تو تمہاری خواہش قدرتی طریقے سے پوری ہو جاتی اس لیے کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں جیسا کہ تم خود دیکھتے ہو اور میری موت کا دن دور نہیں ہے میرا خطاب تم سب سے نہیں ہے بلکہ صرف ان لوگوں سے جنہوں نے میری لئے سزائے موت تجویز کی ہے اور مجھے ان سے ایک بات اور کہنی ہے تم سمجھتے ہو مجھے اس لیے سزا ہوئی کہ مجھے ایسے الفاظ کہنے نہیں آتے جن کی بدولت میں رہا ہو جاتا اگر مجھے کسی چیز کے کہنے یا کرنے میں باق نہ ہوتی حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ کمی جو میری سزا کا باعث ہوئی الفاظ کی کمی نہ تھی ہرگز نہیں البتہ نہ مجھ میں اتنی جرت اور بے باقی تھی نہ میری یہ خواہش تھی کہ تم سے اس طرح خطاب کروں جس طرح تم پسند کرتے ہیں یعنی تمہارے آگے راؤں اور گڑڑاؤں اور وہ باتیں کہوں جو تم دوسروں سے سننے کے عادی ہو اور جو میرے خیال میں میری شان کے خلاف ہیں اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ مجھے خطرے کی حالت میں کوئی ہلکی یا زلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے اور اب بھی میں اس پر پشیمان نہیں ہوں کہ میں نے جواب دہی کا یہ انداز اختیار کیا تمہارے انداز میں تقریر کر کے زندہ رہنے سے تو میں یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ اپنے انداز میں تقریر کروں اور مارا جاؤں اس لیے کہ نہ تو میدان جنگ میں اور نہ عدالت میں میرے یا کسی اور شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ موت سے بچنے کے لیے بلا امتیاز ہر طریقہ اختیار کرے اکثر لڑائی میں یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ اگر انسان ہتھیار ڈال دے اور جو لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہوں ان کے آگے گھٹنوں کے بھل جھک جائے تو وہ موت سے بچ جائے گا دوسرے خطروں میں جان بچانے کے دوسرے طریقے ہیں اگر انسان کو کسی بات کے کہنے یا کرنے میں باگ نہ ہو دشواری میرے دوستوں موت سے بچنے میں نہیں بلکہ بدی سے بچنے میں ہے اس لیے کہ اس کی رفتار موت سے زیادہ تیز ہے میں بوڑھا اور سست قدم ہوں اور مجھے آہستہ چلنے والی چیز یعنی موت نے پکڑ لیا ہے اور میرے مدعی تیز اور سست ہیں اور انہیں تیز رو چیز یعنی بدی نے پکڑ لیا ہے اب میں تو تمہاری عدالت میں مجرم بن کر موت کی سزا پانے جا رہا ہوں اور یہ حق کی عدالت سے مجرم بن کر مفسدانہ اور ظالمانہ زندگی کی سزا کھٹنے اپنی راہ چاہ رہے ہیں میں اپنی سزا بھگت لوں گا یہ اپنی بھگت لیں شاید یہ تقدیر کے حکام ہیں اور میرے خیال میں بہت مناسب ہیں اور اب اے مجھے سزا دینے والوں میں ایک پیشگوئی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مرنے کو ہوں اور مرتے وقت انسان میں پیشگوئی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے میری پیشگوئی اپنے قاتلوں سے یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی تمہیں اس سے کہیں زیادہ سخت سزا بھگتنی پڑے گی جو تم نے مجھے دیئے مجھے تم نے اس لیے مارا ہے کہ تم اپنے نکتہ چین سے بچ جاؤ اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑے لیکن جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے میں کہے دیتا ہوں کہ تمہارے نکتہ چین اب سے کہیں زیادہ ہوں گے وہ نکتہ چین جنہیں میں نے اب تک روک رکھا تھا یہ لوگ اور کم عمرہ ہیں تمہارے ساتھ اور زیادہ سختی سے پیش آئیں گے اور تم ان سے اور زیادہ خفا ہو گئے اگر تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مار ڈالنے سے تم کسی شخص کو اپنی بری زندگی کی تنقید سے روک سکتے ہو تو تم غلطی پر ہو یہ طریقہ بچنے کا نہ تو ممکن ہے اور نہ بائزہ سب سے آسان اور برتد طریقہ دوسروں کی زبان بندی نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح یہ پیش گوئی ہے جو میں جانے سے پہلے اپنی ججوں کو سنانا چاہتا تھا اے میرے دوستو جو مجھے رہا کرنے کے حق میں تھے جتنی دیر مجسٹریٹ اپنے کام میں مصروف ہے قبل اس سے کہ میں اس جگہ جاؤں جہاں مجھے مرنا ہے تم سے بھی اس معاملے کے مطابق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ ہم اس فرصت میں کچھ باتیں ہی کر لیں تم میرے دوست ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ پر گزرا ہے اس کے میں نہیں تمہیں سنجا دوں میرے منصف ہو اس لیے کہ تم حقیقت میں منصف کہلانے کے مستحق ہو میں تم سے ایک عجیب واقع کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اب تک اس ربانی قوت کا جس کی بنیاد اندرونی الہام پر ہے یہ قائدہ رہا ہے کہ وہ مجھے چھوٹ چھوٹی باتوں سے بھی منع کر دیتی اگر مجھ سے کسی معاملے میں کوئی غلطی یا لگزش ہونے والی ہو لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ مجھ پر وہ مسئیبت آئے ہیں جو آخری اور بدترین مسئیبت سمجھی جا سکتی ہے اور عموماً سمجھی جاتی ہے لیکن اس ربانی قوت نے نہ تو مجھے عدالت آتے وقت منع کیا اور نہ تقریر کرتے وقت کسی بات کے کہنے سے روکا پہلے اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں تقریر کے دوران میں روک دیا گیا ہوں لیکن اب اس معاملے کے متعلق کہ الہام ربانی کسی بات کے کہنے یا کرنے میں حائل نہیں تم پوچھو گئے کہ میں اس خاموشی کے کیا مانی لیتا ہوں میں ابھی بتاتا ہوں یہ اس کی علامت ہے کہ جو کچھ مجھ پر گزرا ہے اچھا ہے اور ہم میں سے جو لوگ موت کو برا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اس لیے کہ اگر میں کوئی اچھا کام نہیں بلکہ برا کام کرنے والا ہوتا تو مقررہ اشارہ یقیناً مجھے روک دیتا ہم ایک اور پہلو سے اس مسئلے پر غور کریں تو ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے قوی وجوہ موجود ہیں کہ ہم موت کو اچھی چیز سمجھیں اس لیے کہ دو باتوں میں سے ایک ہے یا تو موت ماز ادم اور لا شعور کی حالت ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں روح میں تغیر واقع ہوتا ہے وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچاتی اب اگر تم یہ سمجھو کہ مرنے کے بعد کسی قسم کا شعور باقی نہیں رہتا بلکہ ایک گہری نیند ہوتی ہے جس میں خواب تک خلل انداز نہیں ہوتا تو پھر موت کا کیا کہنا اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی رات کا جس میں اس کی نیند میں کوئی خواب تک خلل انداز نہ ہو اپنی زندگی کے دوسرے دنوں اور راتوں سے مقابلہ کرے اور پھر ہمیں یہ بتائے کہ کتنے دن اور رات اس سے بہتر گزرے تو میرے خیال میں صرف معمولی آدمی ہی نہیں بلکہ بہت پڑے بادشاہ کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی شب و روز کم ہی نصیب ہوئے اگر موت ایسی ہی چیز ہے تو میں کہتا ہوں کہ مرنے میں سراسر فائدہ ہے اس لیے کہ پھر تو عزل سے ابت تک صرف ایک ہی رات ہے لیکن اگر موت کسی دوسری جگہ کا سفر ہے جہاں لوگوں کے قول کے مطابق سب گزری ہوئی روحیں رہتی ہیں تو اے میرے دوستوں اور منصفوں اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے اگر واقعی مسافر عالم اسفل میں پہنچ کر اس دنیا کے مدعیان انصاف کے پنجے سے چھوٹ جاتا ہے اور ان سچے منصفی وہ پا لیتا ہے جو وہاں داد رسی کرتے ہیں یعنی منیوس اور رہیڈا منتس اور ایکس اور ٹرپٹولیمس اور دوسرے دیوتاؤں کے بیٹے جو اپنی زندگی میں نیک اور پرہیزگار تھے تو ایسا سفر واقعی کرنے کے لائق ہے کون شخص دل سے نہ چاہتا ہوگا کہ اسے اورفیس میوزیسیس ہزار بار مرنے کو تیار ہوں مجھے تو پلمیڈیس اور ٹیلامین کے بیٹے ایجیکس اور دوسرے سورماؤں سے جو غیر منصفانہ فیصلوں کی بنیاں پر مارے گئے ملنے اور باتیں کرنے سے انتہائی دلچسپی ہوگی اور اپنی تکلیف کا ان کے تکلیف سے مقابلہ کرنے میں بہت لطفہ آئے گا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں صحیح اور غلط علم کی تحقیق اس دنیا کی طرح اس دنیا میں بھی کرتا رہوں گا اور مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون شخص دانشمند ہے اور کون دانشمند بنتا ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے اے منصفو کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ٹرائے کی عظیم شان مہم کے رہنما یا اوڈیسیس یا سیسیفس اور بے شمار دوسرے مردوں اور عورتوں کا امتحان لے کیا ٹھکانہ ہے اس خوشی کا جو ان سے گفتگو کرنے اور سوالات پوچھنے سے حاصل ہوگی دوسری دنیا میں لوگ کسی شخص کو سوالات پوچھنے کہ جرم قتل نہیں کرتے ہوں گے ہرگز نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ وہ نہ صرف ہم سے زیادہ خوش دل بلکہ لافانی بھی ہوں گے اگر لوگوں کا کہنا سچ ہے اس لیے اے منصفو موت سے نہ گھبراو اور یقین جانو کہ نیک آدمی پر کوئی مصیبت نہیں آسکتی نہ زندی میں نہ مرنے کے بعد اسے اور اس کے بال بچوں کو دیوتا کبھی نہیں بھولتے تم یہ نہ سمجھنا کہ میری آنے والی محض اتفاقی چیز ہے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا تھا جب میری لیے یہی بہتر تھا کہ مر کر دنیا کے جھگروں سے چھوٹ جاؤں اسی وجہ سے الہام ربانی نے کوئی اشارہ نہیں کیا اور اسی وجہ سے میں ان لوگوں سے جنہوں نے میری لیے سزا تجویز کی یا ان سے جنہوں نے میری خلاف استغاثہ کیا خفا نہیں ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا اگرچہ وہ اپنی طرف سے یہی چاہتے تھے اور اس کی مجھے کسی قدر شکایت بھی ہے پھر بھی میں ان سے ایک انعارت کا خاصگار ہوں جب میری لڑکے بڑے ہو جائیں تو اے دوستو انہیں سزا دینا اور اسی طرح ستانا جیسے میں نے تمہیں ستایا اگر وہ دولت یا کسی اور چیز کو نیکی سے بڑھ کر سمجھے انہیں جھڑکنا جیسے کہ میں نے تمہیں جھڑکا کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے جس کی پرواہ کرنی چاہیے اور اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں اگر تم یہ کرو گے تو میرے اور میری بیٹوں کے ساتھ این انصاف ہوگا رخصت کا وقت آ گیا ہے اور اب ہم اپنی اپنی راہ جاتے ہیں میں مرنے کے لیے اور تم جینے کے لیے دونوں میں کیا چیز بہتر ہے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے مقالمہ ختم ہو مقالمہ ختم ہو